ساتھیوں جیندھرم میں کال چکر کو چھے بھاگوں میں بٹا گیا ہے ان چھے بھاگوں میں جو ابھی ورطمان میں چل رہا ہے یہ پنچم کال چل رہا ہے پنچم کال مطلب پانچوہ یگ اس یگ میں وچتر وچتر گھٹنائیں ہوگی ان گھٹناؤں کے وشے میں جیندھرم میں آج سے ہجاروں ورس پہلے کہا جا چکا ہے یہ جو ابھی پنچم کال چل رہا ہے جسے کلیو کی شمیہ دی جاتی ہے اس کا جو شمیہ ہے وہ اکیس ہجار ورس ہے اور اس کے بعد جو یگ آئے گا وہ چھٹوہ کال ہوگا جس کا بھی شمیہ اکیس ہجار ورس ہے اور یہ جو پنچم کال ہے اس پنچم کال کو دکھما کال کہا گیا ہے اس کال میں پرانیوں کو بہت کم شک پرابت ہوتا ہے کیول چھڑماتر ہی شک پرابت ہوتا ہے دیوی دیوتا اس یگ میں پتھوی پر آنے سے ڈرتے ہیں توکہ لوگوں میں پاپ کی ادھتہ ہو گئی ہے سال بھی تیتے وقت نہیں لگتا سمجھ جیسے پنک لگا کر ویٹھا ہو پلک جھپکتے ہی آئیو بیٹھ جاتی ہے ہماری شوبرز کی آئیو کب بیٹھ جاتی ہے پتہ بھی نہیں جلتا چوراسی لاکھ یونیوں میں جنم لینے کے بعد یہ جو مانو پریائے ملی ہے یہ بہت دوللگ ہے منوشے اس کی مہتتہ کو نہیں سمجھتا اور منوشے پسووں کی طرح گیوہار کرنے لگتا اگر اس بھو میں آ کر مانو ہونے کا مہتتہ نہیں سمجھا تو منوشے اور پسووں میں کوئی انتر نہیں رہ جائے گا جیون کو سارتھک بنانا ہی منوشیوں کا پرثم کرتا گی ہے اب اس کلیوگ کا انتیم پڑاؤ ہے ہم دھیرے دھیرے کلیوگ کے انتیم پڑاؤ کی اور بڑھ رہے ہیں پریورتن کے ساتھ ساتھ اس دھرتی پر بھی کئی پرکار کے پریورتن ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ منوش خود وہ پریورتن محشوش کریں گے جو کی جیندھرم میں کئی پرکار سے یہ کہا گیا ہے ہم ان پینتیس باتوں کو یہاں پر جانیں گے جو ورطمان میں دھیرے دھیرے گھٹے تو ہوں گی یہ باتیں پنچمکال کے انت کو پرکٹ کرتی ہیں کہ اس پرکار کا جو سوہاو ہے وہ ہو جایا کرے گا اور پرکرتی بھی بدل جائے گی کیا کیا کہا سہر گاؤں جیسے ہوں گے گاؤں شمشان جیسے ہوں گے سکھی جن نرلج بنیں گے کلوان ناریاں ویشیا جیسی بنیں گے سادھو کشائے ونت ہوں گے راجہ یمدند جیسے ہوں گے کٹمبی جن داس جیسے ہوں گے پردھان لو بھی سریخے ہوں گے پتر سوکشند چاری ہوں گے یا سویکشا چاری ہوں گے سسج گروہ کا اپمان کرنے اور سامنے بولنے والے ہوں گے درجن پروش شکھی ہوں گے سج جن پروش دکھی ہوں گے دیس کال کا واتاورن بدل جائے گا دیس دکال کی شمشیا سے گھرا ہوگا پرتوی خراب تکووں دشتوں سے آکل بیاکل ہوگی برامہڑ سوارتھی ہوگا ارث لبدھ بنے گا اور ودیا کا بیاپار ہوگا سادھو گروہ کے کہنے میں نہیں رہیں گے دیو اور منوشی نہیں پڑھائیں گے سسے کلہ اور لڑائی کرنے والے ہوں گے منڈن کرنے والے سادھو کم ہوں گے کم دیکھشا لیں گے اور اپنے نیموں کو کم پالن کریں گے آچارے اپنی اپنی منگڑنت باتیں پرکٹ کرنے والے ہوں گے ملیچ یفر مغل کی راج بلوان ہوں گے آریا دیش کے راجہ علپ بلوالے ہوں گے مچھا درشتی دیو بلوان ہوں گے جھوٹ کپٹ کا بولوالا ہوگا اور بڑھتا جائے گا ستیبولنے والوں کی ہار ہوگی ستیبولنے نشفل ہوگا انیتی کرنے والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے خوب بنے گی دھرم کرنے والوں کو اون سفلتا نہیں ملے گی کسی کی بھی شادی کسی کی بھی سادی کشی کے شاتھ ہوگی جاتی پاتی کا کوئی بھیدھاؤ نہیں رہے گا نمن جاتی کی شادی اچھوڑن والے کے ساتھ اچھوڑن والے کی شادی نمن بڑھڑن والے کے شاتھ ہوگی تو لگن میں بھی کسی بھی پرکار کا بھیدھاؤ نہیں رہے گا یہ کچھ انچاہے شتی اس کلیوگ کے ہیں اور کلیوگ کے بعد جب انتن یگ آئے گا اس سمائے کہا ہے کہ کل کی جو ہے وہ ایک راجہ ہوگا تو اس پرکار سے اس کل کی راجہ کے بارے میں جو جیندھرم میں وسترت کہا ہے اس کو اگلے ویڈیو میں جانیں گے اور جو یہ کل کی ہے یہ جیندھرم میں آوتار نہیں کہا یہ ویدک دھرم سے بلکل بھنہ ہے اور یہ بہت ہی آشچہ یا جنک بات ہے اس کو اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ لوگ اپنا یہ چینل سبسکرائب کر لیں جس سے اگلا جو بھی ویڈیو رہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے موسیقی